سٹاک چین میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں بھارتی ایٹل کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں آٹھ اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں جیسے ہی آج کے دن سٹاک اوپن ہوتا ہے لگاتار گرابٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی دیکھیں گے تو سیون سکسٹی ون روپیز کے قریب ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے اور دیکھیں دیلی چارٹ بیسز پر شاندار تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے اوپر کی طرف ایک ہائی بنایا ہے سیون ایٹٹی کا اور ابھی یہاں پر آج کے دن ہمیں ریڈ بیرش گینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں میبھی تھوڑا بہت کریکشن یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ نچلے لیبل سے اگر ہم دیکھیں تو سکس نائنٹی سیون سے اچھی خاصی تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے تمہیں بھی تھوڑا بہت کریکشن یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سپورٹ کا دھیان رکھنا ہے نیچے کی طرف سات سو چھپن روپے کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں اگر یہ سپورٹ پریک ہوتا ہے تو سات سو پچاس روپے کی طرف گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں تیزی کی یہاں پر اگر تیزی پر قرار رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جو کی سٹاک اچیو کرے گا وہ کرے گا سیون نائنٹی کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف سات سو نبھے روپے کا ٹارگیٹ رہنے والا ہے بھارتی ایٹل میں تو یہ ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ لیبلز ان کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساپ سے تھوڑا ویٹ ابھی آپ کو کر کے چلنا پڑے گا اگر اور ڈسکاونٹڈ پر سٹاک ملتا ہے تو بائنگ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا ویٹ انڈ ووچ کی سٹریٹیجی بھارتی ایٹل میں اپنا کر چلنی پڑے گی جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہمیں ایک ویڈیو ضرور پنائیں گے لیکن آپ کے پورٹفولیو میں اگر سٹاک شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کریں بلکل بھی سیل نہ کریں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو پنانی ہے بھارتی ایٹل میں آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ایتی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات